بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب رو خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نائن کلاس میت سائنس گروپ کا جو میت ہے اس کی پیپر کی پیڑنگ سکیم بتاؤں گے فر آل پنجابو 2002 فائنلی 2002 کی جو پیڑنگ سکیم ہے وہ ایشو ہو چکی ہے اور آل پنجابوٹس جیسے کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو پیڑنگ سکیم ہے وہ سیم ہی آتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نائنٹ کلیس ماتیمیٹکس کے جو ٹوٹل مارکس ہیں پیپرز کے وہ سیمونٹی فائیف مارکس کا جو ہے ہمارا پیپر آتا ہے فرسچ روس کا پارٹ ہے وہ ہمارے ایم سی کیوزز پر ہوتا ہے اور ملٹیپل چوائزز میںی ان کے ایم سی کیوزز جو ہیں وہ آپ کو 15 مارکس کی آئیں گے یعنی 15 آپ کو ایم سی کیوز آئیں گے ایچ جو ایم سی کیوز ہے وہ آپ کو 1 مارک کی آئے گا اس انہ سے 15 ایم سی کیوزز آپ کے 15 مارک pat sekarang میں آپ کو بتا دیتی ہوں کونسے چپٹر اسے کتنی ایم سی کیوز آئیں گے تو چپٹر نمبر 1 سے ایک امسی کیوز آئے گا چپٹر نمبر 2 سے بھی ایک امسی کیوز آئے گا 3 سے بھی ایک امسی کیوز آئے گا چپٹر نمبر 4 سے ایک امسی کیوز آئے گا 5 سے ایک امسی کیوز آئے گا چپٹر نمبر 6 سے ایک امسی کیوز آئے گا چپٹر نمبر 7 سے ایک امسی کیوز آئے گا 8 سے ایک امسی کیوز آئے گا 9 سے بھی ایک امسی کیوز آئے گا 10 سے ایک امسی کیوز آئے گا 11 سے بھی ایک ہی امسی کیوز آئے گا 12 سے بھی ایک ہی امسی کیوز آئے گا 13 سے کوئی امسی کیوز نہیں آئے گا 14 سے ایک امسی کیوز آئے گا اور 15 سے بھی کوئی امسی کیوز نہیں آئے گا 16 سے ایک امسی کیوز آئے گا اور 17 سے بھی ایک ہی امسی کیوز آئے گا 2 chapters جو ہیں 13 اور 15 سے کوئی امسی کیوز نہیں آئے گا باقی جتنے بھی آپ کے chapters ہیں ان سب میں سے ایک ایک امسی کیوز جو ہے وہ آئے گا اور اس طرح سے ایک امسی کیوز ون مارک کا ہوگا اس طرح سے آپ کے جو ففٹین مارک ہیں وہ آپ کی امسی کیوزز کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہمیں شورٹ کوسٹنز کا آئے گا یعنی ایکسرسائز میں سے آپ کو شورٹ کوسٹن اور دیفنیشنز پر آئیں گی کتنے چپٹر سے کون کون سے شورٹ آئیں گے اور کتنے شورٹ آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو ہے فرسٹ پارٹ اس میں سے آپ کو اینی سکس شورٹ کوسٹنز کرنے ہوں گے اور آپ کو جو ہے ایج پارٹ میں سے جو ہے نائن کوسٹنز آئیں گے جس میں سے آپ کو سکس شورٹ کوسٹنز کرنے ہوں گے چپٹر نمبر ون سے آپ کو دو شورٹ کوسٹنز آئیں گے چپٹر نمبر ٹو سے آپ کو دو شورٹ کوسٹنز آئیں گے چپٹر نمبر تھری سے آپ کو دو شورٹ کوسٹنز آئیں گے چپٹر نمبر فورٹ سے بھی دو شورٹ کوسٹنز آئیں گے اور چپٹر نمبر 5 سے آپ کو صرف جو ہے وہ ایک امزی کی ہو جائے گا اس طرح سے یہ جو short questions ہیں وہ آپ کو 2 marks کا آئے گا اور اس طرح سے جو ہے 6 short questions ہیں وہ آپ کے 12 marks کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی each جو question ہے short questions وہ آپ کو 2 marks کا آئے گا اور 6 short questions آئیں گے اس طرح سے جو marks ہیں آپ کے first part کے short questions کے وہ 12 marks ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا first part ہوگا اپنے تو آپ کو 6 کو 6 short questions کرنے ہوں گے 9 short questions اس کے بھی آئیں گے которые 12 marks ہوں گے mach 2 NEG طرح سے required to question to mark like 2 number x part two chapter 5 disney & آپ کو کوشکوشن آئے گا اس میں سوٹ کنسٹوں کے ایجاؤں کچھ لوگے اس طرح سے آپ کو نائنہ ایجائی آئے گا ایجائی چکر نوبر سیسا �وج ایٹھ نائن نائن ایجائی آخر میں سے آپ کو نائنہ شوٹ کوشایشن آئنگے جس پسکس جو ہیں وہ short questions وہ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے next ہمارا part جو ہے اس میں سے ہمیں 9 short questions آئیں گے جس میں سے ہمیں 6 short questions جو ہیں وہ کرنے ہوں گے اور اس طرح سے اس کو بھی جو question ہے 2 marks کا ہوگا اس طرح سے اس کے بھی 12 marks جو ہیں وہ total ہوں گے chapter number 12 سے آپ کو 1 short question آئے گا chapter number 13 سے بھی آپ کو 1 short question آئے گا chapter number 14 سے آپ کو 1 short question آئے گا chapter number 15 سے آپ کو 2 short question آئیں گے اور chapter number 16 سے آپ کو 2 short question آئیں گے اور chapter number 17 سے بھی آپ کو 2 short questions آئیں گے یہ جو part ہے آپ کا third part short questions کا وہ 12, 13, 14, 15, 16 اور 17 chapter پر ہوگا اور اس طرح سے آپ کو اس میں اتنے اتنے short questions جو ہیں آئیں گے ٹھیک ہے اس میں سے بھی آپ کو 9 short questions آئیں گے جس میں سے آپ کو 6 short questions کرنے ہوں گے اور 12 marks کے آپ کو اس میں سے بھی short question آئیں گے next جو میں پاس ہے وہ long questions کا ہے long question آپ کو جو ہیں 5 long questions آئیں گے جس میں سے آپ کو any 3 جو ہے کرنے ہوں گے compulsory ہے اور جو 9 والا short question ہے وہ تو compulsory ہے باقی جو ہیں کوئی بھی آپ کو ان چاروں میں سے کوئی بھی 2 کرنے ہوں گے اور جو third question ہے وہ آپ کا compulsory ہے وہ آپ کو ضرور کرنا ہے اور یہ theorem میں آتا ہے جو last question ہوتا ہے جو compulsory ہوتا ہے وہ ہمارا theorem کا question ہوتا ہے first long question ہے وہ ہمارا chapter number 1 میں سے آئے گا part A یعنی exercise number 1.6 میں سے آپ کا جو ہے first chapter کا long question آئے گا جو کہ 4 marks کا ہوگا ٹھیک ہے first part کا جو chapter number 2 ہے یعنی اگر آپ کو اپنے A part A question کا کیا ہے تو اسی کا ہی آپ کو second part بھی اسی question کا آپ کو کرنا ہوگا تب آپ کو 8 marks جو ہیں اس کے ملیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد chapter number 2 جو ہے وہ آپ کی exercise number 2.4 اور 2.6 میں سے آئے گا جس کے 4 marks جو ہیں ہوں گے chapter number 3 میں سے آپ کو exercise number 3.4 میں سے آپ کو question آئے گا جس کے 4 marks ہوں گے یہ part A ہوگا اور اسی question کا جو part B ہے وہ آپ کو chapter number 4 میں سے آئے گا یعنی exercise number 4.2 اور 4.4 میں سے آئے گا جس کے بھی 4 marks ہوں گے ٹھیک ہے next room آئے پاس third long question ہے وہ آپ کو آئے گا chapter number 5 میں سے یعنی exercise number 5.2 میں سے آئے گا جس کے 4 marks ہوں گے اسی کا جو B part ہے وہ chapter number 6 میں سے آئے گا جو کہ exercise number 6.1 اور 6.2 میں سے ہوگا اور اس کے بھی 4 marks ہوں گے جو third ہمارے پاس long question ہے وہ chapter number 7 میں سے آئے گا exercise اس کی 7.1 ہوگی اور 4 ہی marks اس کے بھی ہوں گے اس کا جو ہے third question کا fourth question کا part B جو ہے وہ ہمیں chapter number 17 میں سے آئے گا 17.2 میں سے آئے گا اس کے بھی ہمارے پاس 4 marks ہوں گے اور جو chapter number 9 ہے جو کہ question number 9 ہے یعنی کہ 5 long question جو ہے ہمارے پاس یعنی جو تیسرا long question ہے جو ہم نے attempt کرنا ہے یعنی کہ question number 9 جو ہے وہ compulsory ہے وہ ہمیں must ہے کہ ہم اس کو جو ہے ضرور solve کریں اس میں سے ہمارے پاس option ہے کہ chapter number 12 کا theorem ایک آئے گا اور chapter number 16 میں سے theorem آئے گا ان دونوں میں سے ہم کو ایک جو ہے theorem کرنا ضروری ہے option یہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے ایک theorem کر سکتے ہیں لیکن question number 9 جو ہے وہ میں پاس compulsory ہوگا وہ ہمیں ضرور کرنا ہوگا ٹھیک ہے 8 marks کا ہمارے پاس ایک theorem ہوگا جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 24 marks کے long question ہو جائیں گے اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے 75 marks کا جو یہ paper ہے match کا یہ complete ہو جائے گا یہ hopes ہو کہ آپ کو اس pairing scheme کی بھی سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب کریں اور بہت اچھے آپ لوگ mark screen کریں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا جزاک اللہ اللہ حافظ